ہم چلتا پھرتا حضور کا نمونہ بن گئے حلق باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم تقریر کر رہا اور یہ اس میں جا کے بیٹھے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئے انہیں کہا حضورت بولتے نہیں اس لئے کیا کہا دخل فینا محمدی انہیں کہا حضورت بولتے کیوں نہیں انہیں کہا دخل فینا محمدی کوئی محمدی بیش میں آیا ہے جس سے میری زبان بند ہو گئی کوئی آج ایسا محمدی ہے بھائی ایسی اندر کی ایمان کی طاقت کہ اس کے کفر کی زبان بند ہو گئے دخل فینا محمدی ہم میں کوئی محمدی آگیا ہے زبان بند انہیں کہا اسے کھڑا کرو قتل کریں گے کہا نہیں بھائی جو محمدی ہے کھڑا ہو جائے حضورت باجزید کھڑے ہوئے کہا میں سلال کروں گا تُو جواب دے گا تو میں دوں گا پھر میں سلال کروں گا تُو جواب دے گا کہنے کا دوں گا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں فرمایا اللہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں فرمایا اللیل والنہار دن اور رات تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں فرمایا اللوح والقلم والقرسی لوح قلم کرسی کرسی تین چوتھا نہیں کرسی وسیع کرسی جو ہز زماوات والارد چار بتاؤ جس کا پانچوہ نہیں کہا التورات والزبور والانجیل والقرآن یہ چار ہیں پانچوہ کوئی کتاب نہیں پانچوہ نمازیں ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہیں چھے نہیں چھے دن میں زمین آسمان بنائے سات میں نہیں بنائے میرا رب کہتا ہے دیکھو میں نے سات آسمان بنائے ہیں آٹھا نہیں کہا وہ آٹھ بتاؤ جس کا نوہ نہیں کہا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّ قَفَوْقَهُمْ يَوْمَيْرِنْ فَمَانِيَا میرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے نوہ نے نہیں کہا انتیسیات ان لاز آشرہ لہو وہ نوہ بتاؤ جن کا دسوہ نہیں فرمایا اللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر سات روزے اور تین روزے واپسی پر حج میں کوئی غلطی ہو جائے تلک آشرتن تاملہ یہ دس ہیں گیارہ نہیں یہ بتاؤ وہ گیارہ بتاؤ جس کا بارہ نہیں ان کا حد یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے بارہ نہیں ان کا یہ بتاؤ وہ بارہ بتاؤ جس کا تیرہ نہیں اللہ نے سال کے بارہ مہینے بنائے تیرہ نہیں کہا وہ تیرہ بتاؤ جس کا چودہ نہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے گیارہ ستارے دیکھے ایک سورج دیکھا ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ تیرہ ہیں چودہ نہیں کہنا ہے نا وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیدائش اللہ کی پیداوار لیکن اللہ نے سوال کیا موسیٰ ترحات میں کہا کیا بھئے بتاؤ کہ سب سے بہتر سوالی کا گھوڑا سب سے بہتر دن فرمایا جمعہ سب سے بہتر رات فرمایا لیلت القبر سب سے بہتر مہینہ فرمایا شہر و رمضان کہ یہ بتاؤ وہ کونسی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا کہا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہے تمہارا مکر بڑا زبردست حضور نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے اقل مند کے قدم اکھارنے والی ہو کوئی چیز سوائے عورت کے بڑوں بڑوں کی اقلوں کے پردے ڈال دیتی کہہ لے یہ بتاؤ وہ کونسی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے فرمایا والصبحِ عذا تنفس میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے والصبحِ عذا تنفس والصبح کی قسم جبکہ وہ سانس لیتی ہے کہ بتاؤ وہ کونسی چودہ چیزیں ہیں جنہیں 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 اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی فرمایا سات زمینیں سات آسمان ثم استلائل السماء فقال لہا وَحِيَ دُخَانُمْ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِلْتِيَا تَوْعَنْ اَوْكَرْحَنْ قَالَتَا اَتَعِنَا تَوْعِعِنْ اللہ نے سات زمینیں سات آسمان بنائے اور ان چودہ چیزوں کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ چودہ کے چودہ نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہیں کہ یہ بتاؤ وہ کونسی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر خود اسے خرید لیا فرمایا اللہ تعالی نے مسلمان کو پیدا کیا اور اس کو خود خرید لیا کہ اِنَّ اللَّهَ حَشْتْرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَمْ وَأَمْوَالُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ ارے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے نہ تو بچوں کا ہے نہ تو تجارت کا ہے نہ تو صدارت کا ہے نہ تو حکومت کا ہے نہ تو کسی جماعت کا ہے تو اللہ اس کے رسول کا ہے اگر اللہ رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا اور اگر اللہ رسول سے ٹکرائے گا اللہ ظلیل و خوار کر کے چھوڑے گا انہوں نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون سی بیجان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا تواف کیا ہے بیجان لیکن بیت اللہ کا تواف کیا فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ چلی اور چلتے چلتے بیت اللہ پہ آئی اور بیت اللہ کا ساتھ چکر لگائے کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی فرمایا یونس علیہ السلام کی مشنی جو اپنے اندر میں یونس علیہ السلام کو بٹھا کر چالیس دن تک فرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی قبر کی طرح چل رہی ہے اور قبر ہے چل رہی ہے لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ یونس علیہ السلام کو مشنی کے پریٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا نہ بھوکا رکھا نہ پیاسا رکھا نہ بیمار کیا نہ پریشان کیا بلکہ مشنی کو شیشے کی طرح کر دیا یونس علیہ السلام مشنی کے میدے میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے اندر سے باہر کے مندر دیکھتے مشنی کا ایک ہی میدہ اور اس نے غزہ آکے ٹوٹ کے حضم ہو رہی ہے لیکن یونس علیہ السلام امانت ہیں عرام سے بیدے ہیں میدے کی حرکت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی لیکن مشنی کی غزہ بھی کھائی دا رہی ہے یونس علیہ السلام امانت بن کے بیٹھے ہوئے میں نے کہا یہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں جائیں انہوں نے کہا یونس علیہ السلام کے بھائی نونس علیہ السلام کے بھائی آئے رات کو شام کو اور خون بکری کا لے کر اوپر ملکر آئے اور جھوٹ بولا کہ یونس علیہ السلام کو بھیڑی آفا کے لے گیا لیکن یاقوب علیہ السلام کی استحفار پر اور ان کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے میں نے کہا یہ بکھاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولی گی لیکن جہنم میں جائے گی انہوں نے کہا یہودی اور عیسائی سچے ہیں ایک بول میں یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں یہ دونوں سچے ہیں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے اور بھی بہت سارے سوالات لیکن میرا بہت وقت ہو گیا ہے اس نے کہا اس نے کہا بھائی اب میرا بھی ایک سوال ہے باقی میں چھوڑ رہا ہوں اب میرا بھی ایک سوال ہے میں صرف ایک سوال کروں گا جواب دوزے کہا ہاں مام افتاہ الجنہ مام افتاہ الجنہ مجھے بتا دے جنت کی چاوی جنت کی چاوی بتا وہ خاموش خاموش بولتا نہیں جب بھی کہنے لگے حضرت بولتا نہیں تمہیں تو سوالوں کی برچار کر دی اور وہ سارے جواب دیتا گیا اور بہت سارے سوالیں ہیں تو آپ کو مقصر کر کے بتائیں اور آپ کبھی جواب نہیں میرے ہیں کہنے گا جواب مجھے آتا ہے تم مانو گے نہیں یہی آج ہم کہتے ہیں ہمیں سارے کچھ پتا ہے جناب ہمیں پتا ہے ہمیں سارے کچھ پتا ہے پتا تو ہے تو مانتے کیوں نہیں ان کا چاکریں مجبور ہیں اسی مجبوری پر توڑنے کیلئے کہتے ہیں کہ نکلا جائے انہیں کہا جواب تو مجھے آتا ہے تم مانو گے نہیں انہیں کہا نہیں ہم مانیں گے اگر تم کہے گا تو مانیں گے کہنے گا جنت کی شابی تو محمد الرسول اللہ ہے محمد الرسول اللہ ہے اور جنت کی شابی ختم لا الہ الا اللہ